ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں انشاد فرماتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کسی کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے دوستو امریکہ میں بھی ایک ایسا ہی موجزہ رونما ہوا ہے جہاں ایک ساٹھ سالہ خاتون نے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر سرات مستقیم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور دین اسلام میں داخل ہو گئی دوستو یہ دیکھ کر آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ خاتون نے جس چیز سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا وہ کوئی اسلامی شخصیت نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مبنی ترکی کا ڈراما ارتغر الغازی ہے دوستو ڈرامی کی کس چیز نے خاتون کو متاثر کیا اور خاتون ابن العربی کے بارے میں سوچتے ہوئے کیوں روپرتین تھی ہم ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو سب بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ترک نیوز ایجنسی اندولو کے مطابق امریکی ریاست ویسکونسن کی رہائشی ساٹھ سالہ خاتون ڈراما سیریل ارتغر الغازی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ابولہ اسلام کے بعد خاتون نے اپنا نام ختیجہ رکھا ہے ترک ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بزرگ خاتون نے بتایا کہ انہیں دیریلش ارتغرل کے بارے میں نیٹفلکس سے پتا چلا جب وہ نیٹفلکس پر ڈرامے سرچ کر رہی تھی تو اچانک ان کی نظروں کے سامنے ارتغرل غازی ڈراما آ گیا اور وہ وہی ٹھائر کر رہے گئیں اور پھر انہوں نے ڈراما دیکھنا شروع کر دیا خاتون نے بتایا ڈرامے کی چند ہی اقصاد دیکھنے کے بعد مجھے اسلام کے بارے میں بہت دلچسپی ہونے لگی یہ ایک ایسی اسلامی تاریخ تھی جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی ارتغرل ڈرامے میں صوفی بزرگ ابن العربی کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا خاتون نے بتایا کہ ابن العربی کے الفاظ انہیں سوچنے پر مجبور کرتے تھے اور بعض اوقات ان کے اقوال پڑھ کر وہ رو پڑتی تھی اور ابن العربی کے پیغامات سن کر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا خاتیجہ نے بتایا کہ وہ دیریلش ارتغرل ڈرامے کو چار بار دیکھ چکی ہے اور اب پانچمی بار شروع کیا ہے خاتیجہ نے کہا مجھے نئی تاریخوں کے بارے میں جاننا بہت پسند ہے اس لیے میں نے اسلامی تاریخ کو جاننے کے لیے ارتغرل ڈرامہ دیکھنا شروع کیا خاتیجہ نے بتایا کہ تاریخ کے بارے میں ان کے تجسس نے انہیں ڈرامے سے جوڑے رکھا اور وہ مسلسل ڈرامہ دیکھتی رہی کیونکہ ارتغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد انہیں اسلام کے وہ حیران کن پہلوں کے متعلق پتہ چلا جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتی تھی اور جب انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کی مقدس کتاب پران شریف کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کی اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں موجود مسجد گئی جہاں عبادت میں مصروف لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے ختیجہ نے مسجد میں جا کر بتایا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسی روز دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی مسلمان ہونے کے بعد اپنے قریبی دوستوں کے رد عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے ختیجہ نے کہا میرے دوستوں کو لگا کہ میرا برین موش کیا گیا ہے لہٰذا میں اب لوگوں کے ساتھ اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کرتی میں ان کے اعتقاد میں متاخلت نہیں کرتی لہٰذا ان کے پاس بھی میرے معاملات میں متاخلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے واہ سبحان اللہ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت بخشتا ہے ہماری دعا ہے کہ ختیجہ اسلام کے بتائی ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر ہمیشہ چلے آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے ہمیں دیں انجازت اللہ حافظ